اور آپ جب جائیں گے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہترین فنیچر ہے اس سے بہتر شاید کسی دفتر میں یا کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا فردباری صاحب نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے سارے ٹرسٹیز نے ڈونیشن دی ہے اور ابھی جو مجھے بتایا سیفور رحمان صاحب نے بیگ صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے دس لاکھ روپے کی ڈونیشن کا وہ بھی انشاءاللہ ہمیں دیں گئے یہ لوگ موڈل ٹاؤن میں جن کی وجہ سے موڈل ٹاؤن ایک ایسی آبادی ہے جس میں رہنے پہ ہم فخر کر سکتے ہیں یہ صرف ایک بہت اچھی سڑکوں کی بہت اچھی پارکوں کی ایک بہت ڈیویلپ آبادی نہیں ہے بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہنے پہ فخر کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے دکتر میں شریک ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں موڈل ٹاؤن وہ علاقہ ہے کہ جہاں آپ لوگوں آپ سب کی کوشش سے ہم عید کی نماز تمام فرقوں سے علاق ہو کے ایک جگہ پہ موڈل ٹاؤن پارک میں ادا کرتے ہیں یہاں کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں اس لیے کہ یہ کسی مولوی کی ذاتی مساجد نہیں ہے بلکہ محلے کی کمیٹیاں ان مسجدوں کو چلاتی ہیں محلے کے لوگ ان مسجدوں کو چلاتے ہیں ایک بھائی چارے کا محول ہماری مساجد میں اور ہماری تمام دوسری جگہ پہ نظر آتا ہے یہ بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے یہ محول قائم کرنے کے لیے لوگوں نے یہاں پہ محنت کی ہے آپ کی انتظامیہ نے یہاں پہ محنت کی ہے آپ کے محلے کے بزرگوں نے یہاں پہ محنت کی ہے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جب ہم اپنی اگلی نسل کو یہ موڈل ٹاؤن دے کے جائیں تو آج کے موڈل ٹاؤن سے بہتر موڈل ٹاؤن ہم ان کے حوالے کر کے جائیں یہ موڈل ٹاؤن جب بنا اس کے اندر یہ سہولتیں موجود تھی پارک کی سہولت موجود تھی اگرچہ بنا نہیں تھا پھر یہ بنایا گیا یہاں پہ سڑکوں کی گنجائش موجود تھی اگرچہ چھوٹی تھی لیکن پھر ان سڑکوں کو وسیع کر دیا گیا ان کو چوڑا کر دیا گیا اور موڈل ٹاؤن کو ایک ایسی عبادی بنایا گیا جو ڈیویلپمنٹ کی اعتبار سے بھی پاکستان کی ہر عبادی سے بہتر ہے میں کوپریٹیو کے لوگوں سے بھی ملتا ہوں اگر ان کا کوئی بھی وفت دنیا سے کہیں سے بھی آئے تو سب سے پہلے وہ اگر کسی کوپریٹیو سوسائٹی کو دکھانا چاہتے ہیں تو موڈل ٹاؤن کوپریٹیو سوسائٹی ہے اور اس کو یہاں تک لانے میں سیفر رحمان کے چھے سال بھی شامل ہے آپ لوگوں کی کوشش بھی شامل ہے اور موڈل ٹاؤن کے رہنے والے ہر ہر جو شہری ہے موڈل ٹاؤن کا اس کی کوشش شامل ہے مجھے ہماری ایچ بلوک ویلفیر سوسائٹی کے ہمارے دوست ہیں شیخ اسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ٹرسٹی بھی ہیں امین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ بات انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ووٹ آپ کو دیں گے لیکن کیونکہ ایچ بلوک میں کاردار صاحب بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ ویلفیر سوسائٹی میں بھی ہیں آپ ہمیں اس طرح سے اوپن نہ کریں جلسوں اور میٹنز میں نہ بلائیں لیکن ہم آپ کو ووٹ دیں گے آج صبح عارف صاحب کی طرف سی بلوک میں ناشتا تھا شیخ اسلام صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کھل کے آپ کے گروپ کی اور سیفر رحمان کی سپورٹ کریں گے میں تو پہلے بھی شکر بزار تھا نہ بھی کھل کے کرتے تو میرے بزرگ ہیں میں تو ان کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے کہا کہ کل رات کسی ٹی وی پہ کاردار صاحب نے تمہیں بہت برا بھلکا ہے بہت تمہیں گالیاں والیاں دی ہیں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ نہیں اب یہ چھپ کر کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اب ہمیں کھل کے اپنے موقع کو بیان کرنا چاہیے اور کھل کے سامنے آنا چاہیے تو میں تو کاردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ گالیاں دے رہے ہیں کچھ تو میرے گناہ کم کریں گے اور کچھ جو لوگ تزبزب میں ہیں وہ انشاءاللہ کھل کے سامنے آ جائے ہیں تو ہمیں ان کو کوئی گالیاں نہیں دینی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ ہمارے لئے شاید کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں اب میں اس کے ہسپیٹل کے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ فیلحال صرف وہ سہولتیں لکھی ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں بڑے مہگے داموں پہ موجود ہیں اور جو ایسی سہولتیں ہیں کہ جس کا ہر کسی کو ہر گھر میں ہر میمبر کو اس کی ضرورت پڑتی ہے ڈائیگنوستک سینٹر یہاں آپ کی جو پیتھولوجی لیب ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک قابل اعتماد لیب بنانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے ہم بڑے شکر بزار ہیں والنٹیرلی وہ کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرتے ہیں ہمیں جتنا ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں وہ کام میں اگین شیخ اسلم صاحب نے سب سے پہلے یہاں پہ ہم میں سے سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کروائے اور پھر شاید انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑے تھوڑے پیسوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر انہوں نے وہی ٹیسٹ شوکت خانم سے بھی کروائے تو مجھے بتایا شیخ صاحب نے کہ بالکل نتیجہ ایک ہی تھا صرف ایک فرق تھا کہ شوکت خانم میں یہ ٹیسٹ سات ہزار میں ہوا اور یہاں پہ یہ ٹیسٹ پندرہ سو روپے میں تو یہ تقریباً اب ہمیں مہینے میں ایک آتھ بار تو یہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کاؤسٹ پرائس کی اوپر ہم کریں گے منیمم پاسیبل پرائس کی اوپر کریں گے اور اس سے دس بارہ گناہ زیادہ آپ کو مارکیٹ میں اگر آپ جائیں انشاءاللہ نہیں جائیں گے لیکن اگر جائیں تو آپ کو وہاں پہ زیادہ کمیٹ کرنی پڑے گے یہ ڈسپنسری کی بلڈنگ کو رسٹور کیا گیا ہے یہاں پہ جو جہاں پہ فارمیسی بن گئی ہے اور یہ فارمیسی آپ کو آج سے ہی دس فیصد ریایت پہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور اگر یہ اچھی طرح سے چل جاتی ہے ڈاکٹر عبدالعویمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کی ٹرن اوور بہتر ہوتی ہے تو یہ ریایت دس فیصد سے بڑھ کے پچیس فیصد تک انشاءاللہ چلی جائے جو ابھی سیف صاحب بتا بھی چکے ہیں لیکن اب یہاں پہ کیونکہ ہم ہیں تو میں مختصر بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑی ریپیٹیشن ضرور ہوگی کہ جو ڈینٹل سرجری کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے جرمن ایکوپمنٹ ہے اور یہ ایسا ایکوپمنٹ اس کے مقابلے کا تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر آپ کو لاہور میں اور کوئی نہیں ملے گا وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو پتا ہے یا سمائل سینٹر یا کسی جگہ چلے جائیں ایک دفعہ چکر لگا گیا ہیں تو پچیس تیس ہزار روپے کا بل بنتا ہے تو یہاں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ہم کسی کنسلٹنٹ کو کسی ڈاکٹر کو یہاں پہ ایسے نہیں بٹھا رہے کہ وہ فیس لے بلکہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہوں گے کنسلٹنٹس ہوں گے ابھی ڈاکٹرز صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اخبار میں اشتہار دیں گے انشاءاللہ چائل سپیشلسٹ بھی رکھیں گے باقی بھی سپیشلٹیز دو چار جو ضروری ہیں وہ یہاں پہ رکھیں گے لیکن ڈاکٹرز کو ٹرسٹ پے کرے گا تاکہ وہ یہاں سے ایک وہ منمانی فیصے نہ لے سکے یہاں پہ ہم انشاءاللہ ان کو بہت ہی کم فیصوں پہ لائیں گے اور ان کی جو باقی پیمنٹ ہے وہ انشاءاللہ مارلٹون ویلفیر جو آپ کا میڈیکل ٹرسٹ ہے وہ انشاءاللہ اس کی پیمنٹ کرے گا تو یہ اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں یہ ایک ایسی سہولت ہوگی کہ جس کی آپ کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور مجھے امید ہے